بی جے پی میں کانگریس کلچر پوری طرح سے وکسط ہو گیا ہے اور لگتا ہے کہ اس سال کے آخر میں ہونے والے راجستان ویدان سبح چناؤں کو لے کر بی جے پی کو ابھی سے انٹی انکیمبنسی کی چنتہ ستھانے لگی ہے یہی وجہ ہے کہ پارٹی پر وہاں موڈی کے چہرے کو آگے کر ہی چناؤں لڑے گی حال کے اپ چناؤں میں بی جے پی کو جس طرح سے ہار کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد پارٹی کے پاس کوئی دوسرا آپشن بھی نہیں ہے کئی سروے بھی کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کے ہاتھ سے راجستان اور مدھے پل دیش کی ستھا چھن سکتی ہے راجستان میں موڈی کے چہرے پر چناؤں لڑے گی بی جے پی وہ سندھرا راجے کے نیرددو پر نہیں ہے اعتبار البر اجمیر لوگصفہ اپ چناؤں میں دیا تا جھٹکا سروے بی جے پی کے ستھا میں باپسی کی امیدوں پر تھے رہے پانی حال کے کچھ سروے نے جس طرح سے راجستان اور ایم پی میں بی جے پی کے ہاتھوں سے راجی کے ستھا چھننے کی سمبھاونا جتائی ہے اس کے بعد بی جے پی کی جنتہ پڑ گئی ہے اور وہ اب اور کوئی رسک نہیں لینا چاہتے یہی وجہ ہے کہ راجستان میں وہ بسندھرا راجی کو کنارے کر موڈی کے چہرے پر چناؤں لڑے گی اس کو لے کر راجستان بی جے پی کے نیتا بھی کافی اتصاہے تھے اس سے پہلے پروری میں ہوئے اپ چناؤں میں کانگریس نے البر اور اجمیر لوگ سفا سیٹ اور مانڈلگاڑ ویدھان سفا سیٹ پر جس طرح سے شاندار جیت درش کی تھی اس کے بعد سے بی جے پی نیتریتو کے ماتھے پر راجستان کو لے کر چنطہ کی لکی نے نظر آنے لگی تھی اشوک پرنامی کی پردیش ادھکش سے ویدائی اور گجن نتنگ شکھاوت کی اس پت پر تاج پوشی کی کوشش اسی کو دھیان میں رکھ کر کی جا رہی ہے موڈی کے چہرے کو آگے کر چناؤں میدان میں اترنا اسی رنڈیتی کا حصہ ہے یہ بھی سمبھب ہے کہ جنطہ کی نرازگی سے وچنے کے لیے بی جبی وطندرہ کی گوڑسی چھین کر کسی دوسرے نیتا کو سوپ دے تاکہ اس سال کے آخر میں ہونے والی چناؤں میں کم سے کم نقصان ہو رسل سچین پائلٹ جس طرح سے کانگریس کو ستہ میں واپس کانے کے لیے پچھلے کچھ سالوں سے راجستان کے سلکوں پر دھول پھاک رہے ہیں اس کا فائدہ اب نظر آ رہا ہے پھر کانگریس کے پاس اشوک گہلو جیسے ورش نیتا کا بھی انمہب ہے جو کئی بار راجی کی کمان سبھال چکے ہیں انہی سب چیزوں کو دھیان میں رکھ کر بی جی پی وطندرہ یا کسی اور نیتا پر دعب لگانی کے جگہ اپنے سب سے بھروسے من چہرے موڈی کے سہارے چنانوی بیتنانی پار کرنا چاہتی ہے بیورل ریپورٹ سمچار کرد